تو دوستو فائنلی آز بولی ووڈ کی گلیاروں سے وہ خبر نکل کے آہی گئی جس کا انتظار بولی ووڈ کے صدی کے ریال میگا اسٹار یعنی کہ بھائی دبنگ خان سلمان خان کی دیوانیں بہت ہی بیتابی سے کر رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی کب باکس اپس پر ریکارڈز کا کیک لگانے کے لیے آئیں گے بھائی بولی ووڈ کے ریال دبنگ خان تو دوستو بھائی دبنگ خان کی بلوک بسٹر ہٹ فلم یعنی کہ بھائی کک کے پارٹ ٹو کو لے کر آج اس فلم کے نرماتہ نردشک نے اپنی زمان کھول دی ہے جس کو سننے کے بعد بھائی دبنگ خان کی دیوانیں یہ کہتے ہوئے نہیں تھک رہے ہیں کہ بھائی بہت جلدی ہی اس فلم کو لے کر بڑی خوشکبری حملوں کے سامنے آ جائے گی جب اس فلم کے نرماتہ نردشک یعنی کہ بھائی ساجد ناڈیا ڈوالا کو وہ ریلیز ڈیٹ مل جائے گا کہ بھائی کس دن پر یہ فلم کو وہ سنیما گھروں میں ریلیز کریں گے تو بھائی کیا کہا ہے ساجد ناڈیا ڈوالا نے بھائی دبنگ خان کے سپر ڈوپر ہٹ فلم کے سیکول یعنی کہ بھیا کیک کے پارٹ ٹو کو لے کر چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوڑے شے ریپورٹ کے بعدوں سے تو دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اندر تک ہیلو فرنٹس میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سوالت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوز زنگسن میں تو دوستو کیک کے پارٹ ٹو کو لے کر یہ جانکاری تو اندر خانے سے حملوں کے سامنے پہلے ہی آ چکی تھی کہ بھائی اس فلم کا سارا کام آلموسٹ ہو چکا ہے بس اس فلم کو فلور پر لے جانا باقی ہے میرے بھائی یعنی کہ اس فلم کا کہانی کا کام جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے even اس فلم کے پری پروڈکشن کو بھی ڈیزائن کر کے تیار کر کے رکھا گیا ہے کہ بھائی جس دن دبنگ خان اس فلم کو لے کر ہاں بولیں گے جس دن اس فلم کے نرماتہ نردیشک شادید نادیار والا اس فلم کو فلور پر لے جانا چاہیں گے اسے دن وہ چاٹ ان کے ہاتھ میں تھوا دیا جائے گا کہ بھائی اس فلم کا یہ پورا پلاننگ ہے کہ بھائی کیسے اس کا پری پروڈکشن ہوگا کیسے اس کا پروڈکشن ہوگا اور کیسے یہ فلم پوسٹ پروڈکشن کے فیز میں جائے گی یعنی کہ اس فلم کا کچھ بھی کام باقی نہیں ہے بس بھائی اس فلم کا ایک ہی کام باقی ہے کہ بھائی آپ اس فلم کیوں لے کر یہ گھوشنا کر دو کہ بھائی اس دن سے ہم اس فلم کا کام شروع کرنے والے ہیں تو دوستو ساجید ناڈی اڈوالا نے آج اس فلم کو لے کر یہ بات کہی ہے کہ بھائی آپ لوگ یہ بات جانتے ہی ہو کہ میں نے ایزے پروڈوسر تو کئی ساری فلموں کو سینیما گھروں میں پروڈوس کیا ہے لیکن بھائی ایزے ڈیریکٹر اگر میں نے کسی فلم کو ڈیریکٹ کیا ہے تو بھائی وہ ایک ہی فلم ہے جس کا نام ہے کک کا پارٹ ون اور یہ میرا سب سے پسند دیدہ آئی پی ہے یعنی بھائی یہ ان کی آئی ڈی ہے ان کی آئی پی ہے اور اس کو لے کر وہ ہمیسہ پرسند چت رہتے ہیں اور بھائی جب بھی وہ کک کے بارے میں بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کر تو بھائی ان کی باتوں کو سنتے ہی پورا انڈسٹری ایکٹیو ہو جاتا ہے ان سے سوال پچھنے لگ جاتا ہے سوشل میڈیا سوالوں سے بھر جاتا ہے کہ آپ کب اس فلم کو فلور پر لے کر جانے والے اور کب یہ فلم سینیما گھروں میں ریلیز ہوگی اور بھائی ان سبھی خبروں کو دیکھنے کے بعد ساجید ناڈی اڈوالا بھی کافی خوص ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کے دوارہ بنائے گئی اس فلم کو لے کر کتنا ایکسائٹمنٹ لیبل درشکوں کے بیچ میں ہے کیسے درشک اس فلم کے سیکول کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں تو بھائی دبنگ خان کے دیوانوں کے بیتابی کا سممان کرتے ہوئے بھائی ساجید ناڈی اڈوالا نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ بہت جلدی ہی اس فلم کا کام شروع کریں گے یعنی کہ بھائی سب کو وہ پرومیس کر رہے ہیں کہ یہ فلم 101% فلور پر جائے گی بھی اور یہ فلم سینیما گھروں میں ریلیز بھی ہوگی اور بھائی اس فلم کو لے کر انہوں نے جو سب سے بڑی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس فلم کا جو سکرپٹنگ کا کام جو ہے وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ بھائی فلم جو ہے وہ پوری طرح سے پیپر پر بند کر تیار ہو چکی ہے جو بات میں نے شروع میں آپ لوگوں سے کہی دینا کہ بھائی اس فلم کا پری پروڈکشن ڈیزائن اس فلم کا پروڈکشن ڈیزائن اس فلم کا پوسٹ پروڈکشن ڈیزائن تیار ہو چکا ہے یعنی کہ بھائی بس اس فلم کو سوٹ کرنے کی دیری باقی ہے تو بھائی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ساجید ناڈیاد والا یہ بات سب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس فلم کو فلور پر اس دن لے کر جائیں گے جب ان کو ایسا لگے گا کہ بھائی اس فلم کو بنانے کا ماکول سمیں آ چکا ہے یعنی کہ بھائی جب اس فلم کے لیے ایک صحیح ریلیز ڈیٹ ان کے ہاتھ لگ جائے گی جب ان کو یہ پورا کانفیڈنس ہوگا کہ بھائی اس وقت جو فلموں کو لے کر ماحول بنا ہوا ہے بولیوڈ کے مارکٹ میں وہ سدھر چکا ہے اب ہم کسی بھی فلم کو سنیما گھر میں لے کر جائیں گے تو آڈینس ان فلموں کو سنیما گھروں میں دیکھنے آئے گی وہ ماحول جیسے ہی ان کو دکھے گا وہ اپنی اس فلم کو فلور پر لے کر چلے جائیں گے یعنی کہ بھائی وہ انتظار کر رہے ہیں اس ماکول سمیں کا جب بھائی انڈین فلم انڈسٹری کے استطیق جو ہے یا پھر کہہ بھی خاص طور پر بولیوڈ کے استطیق جو ہے وہ سدھر جائے کیونکہ بھائی حال فلال کے دنوں میں ہم لوگوں نے یہ بات دیکھی ہے کی بھائی ویوڈ کی کئی ساری فلمیں باکس آفیس پر آ کر بیک ٹو بیک بری طرح سے پٹی ہے میرے بھائی اور کئی ساری فلمیں تو ایسی ہیں جو بھائی ساجید ناڈی اڈوالہ کے پروڈکشن ہاؤس سے ہی بن کر نکلی تھی اور اس میں سے جو سب سے بڑا نام اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں حال فلال کے دنوں میں تو بھائی وہ فلم تھی بچن پانڈے جس کو بھی بہتی پیار سے بنا رہتے ہیں ساجید ناڈی اڈوالہ لیکن بھئیہ ان کو اس بات کا کبھی بھی امید نہیں تھا کہ بھئیہ ان کے دوارہ بنائی جاری یہ فلم بہت سو پس پر آ کر بوئی طرح سے دھرا ساہی ہو جائے گی یعنی کہ بھئیہ وہ فلم چل ہی نہیں پائے گی تو بھئیہ اسی وجہ سے ساجید ناڈیاد والا جو ہیں وہ اس فلم کو بنانے میں تھوڑا سا وقت لے رہے ہیں یعنی کہ بھئیہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئیہ یہ صحیح وقت نہیں ہے ابھی اس فلم کو فلور پر لے جانے کا تو دوستو آپ اپنے کمنٹ کے مادیم سے مجھے رکھتائیے گا کہ بھئیہ دو پوزیٹیو باتیں ساجید ناڈیاد والا نے اس فلم کو لے کر تو کہہ دی ہے یعنی کہ بھئیہ اس فلم کا سکرپٹنگ کا جو کام ہے یعنی کہ بھائی اس فلم کا جو پیپر وقت ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور وہ اس فلم کو 101% سنیما گھروں میں لے کر آئیں گے بھئیہ ان دونوں باتوں کو سننے کے بعد آپ کے دل کو تسلی ملی کی نہیں کہ بھائی چلو دوانگ خان کی آنے والی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری تو انہوں کے سامنے آ گئی کہ بھائی اس فلم کا اب کچھ بھی کام نہیں بچا ہے بس ایک ہی کام بچا ہے کہ بھائی اس کے گھوشنا کرو اور اس کے شوٹنگ جلد سے جلد چالو کر دو تو بھائی کک لگنے والا ہے باکس اپس پر اور بہت جلدی ہس کو لے کر بھائی ساجید ناڈیاد والا بھی گھوشنا کر ہی دیں گے کیونکہ یہ ان کے کیریئر کے دوسری فلم جو ہونے والی ہے تو بولی اٹھ سے چڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل یعنی کے وارن جیکشن ٹائپ کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے ملیکن کو جور دوائیے گا